مدینے میں جو صحابہ اکرام موجود تھے بلوائیوں نے اس طریقے سے پورے مدینے کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا کہ صحابہ اکرام کی اکثریت نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر رکھا تھا باہر نکل کے وہ ان بلوائیوں اور ان باغیوں کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اتنے شریر تھے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخش سکتے تھے لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں گے تین دن تک حضرت عثمان گنی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی کوئی کفنانے والا نہیں کوئی دفنانے والا نہیں بعض صحابہ اکرام نے بڑی حمد کر کے تین دن کے بعد ان کی لاش کو اٹھایا بقی کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا